بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم نانمکو آئے تھے اور سامر کوک تھی تو ہم لوگ یہاں پر کھانا کھانے گئے تھے تو میں نے تھوڑی بورٹ تھی ویڈیو بنا لی تھی وہ آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی ہے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے چلے گئے تھے پیزا اور برگر لینے کے لیے آج ہم لوگ نئی جگہ سے لے رہے ہیں یہ نیا ریسٹرون ایک کھلا تھا فور یو تو ہم نیکہ چلیں آج ان کا ٹرائے کرتے ہیں کہ ان کے پیزے اور برگر کیسے ہیں تو پھر بس ہم لوگ یہاں پر آئے تھے تو یہاں صرف ہم لوگ پیزے وکر آرڈر کروا رہے ہیں تو یہاں پر بس ہم نے آرڈر دے دیا ان کو پیزوں کا دو تو وہ بن رہے ہیں ساتھ میں کوک تو اس کے بعد پھر کافی ٹائم لگ گیا تھا کیونکہ ان کی کلوزنگ کی ٹائم تھی اور اس کے بعد پھر پھر انہوں نے آرڈر ہمارا لے لیا اور پھر اس کے ساتھ کرتے کرتے تین سے چار کسٹمر ہو رہا کے تھے پھر کافی ٹائم لگ گیا تھا پھر یہاں پر ہم لوگ ویٹ کر رہے تھے تو میں نے ویڈیو بنا لی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ جو پرائزز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں یہ پرائزز نہیں ہیں انہوں کی پرائزز چینج ہو گئی ہیں یعنی کہ پرائزز زیادہ بھر گئی ہیں اور یہ انہوں نے ویسے ہی لگایا ہوئے تو میں نے ان کو بولا میں نے کہا آپ انہوں نے پرائزز تو یہ لگائی ہیں پر انہوں نے کہا یہ ہمارا ایسی منیو بنا ہوا ہے تو پرائزز چینج ہو چکی ہوئی ہیں تو سب کی پرائزز چینج تھی اور یعنی کہ چینج تھی سب کی پرائزز اور اس کی اسی طرح بس ہم لوگ ویڈ کر رہے تھے باہر ہم لوگ فیزے وغیرہ گورر دے دیا تھا اور اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس 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 میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں زیادہ زیادہ شیئر کر دیں اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے سپورٹ کریں میرے جلدی سے سبسکرائب بڑھا دیں جلدی جلدی سے اور آپ تب کا پیار کرنے کا بہت شکریہ اتنا پیار دیتے ہم تب کو بہت زیادہ شکریہ اور بس ہم لوگ یہاں پر ویٹ کر رہے تھے میں اور میرے ہزبن تمہیں یہی سے ویڈیو بنا لی تھی تو میں نے کہا آپ لوگ کے چیز شیئر کرنا آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ہر چیز ہر ایک بات اور کچھ بھی جو بھی ہوتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہاں پر یہ اندر ہی چھوٹا سی کرسٹن تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہم تو یہی پر بس یہ لوگ بنا رہے تھے تو میں نے ویڈیو بنائی تو میں نے کہا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بس ہم لوگ یہاں پر ویٹ کرتے ہیں کافی ٹائم لگ گیا تھا ہم لوگوں کو اور جہاں سے ہم لیتے تھے وہ شو کلوز ہوگی تو آف ہوگی بھی تھی بند ہوگی تھی اور جس کے وقت پھر ہم نے کہا چلیں آج یہاں سے ہم ٹرائے کرتے ہیں تو ہمیں یعنی کہ ٹیسٹ آلماس اتنا بس ٹھیک تھا آپ کو دکھاتی ہوں لیکن یہ اچھا نہیں اپنا ذائقہ لگ جاتا جو انسان کو جب نیا نیا انسان کھاتا ہے تو جو پڑھانے کے عادت ہو چکی ہوتی ہے تو وہ زیادہ یعنی کہ کچھ اچھا تھا یہ بھی اچھا تھا یہ نہیں کہہ سکتے کہ چیز اچھا نہیں تھی ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا نہیں تھا بس یہاں پہ بھی اوڈر ہوا گیا تھا تو بھی میرا حضبن گئے ہیں بھی کروا کر تو بھی بس وہ لے کر ابھی آئیں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہم لوگ گئے تھے یہاں پہ تو ساتھ ہی ہماری جانے کے بعد ہی اور لینے کے بعد تین چار کسٹمر ہو رہا آگے سن کے تو اسی طرح کرتے کرتے چھے کسٹمر ان کے پاس ہو چکے تھے اور بس یہی طرح ہم لوگ یہاں سے لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے گولا لیا تھا میرا حضبن کے لیے تو وہ والا وہ بھی ہم نے لے لیا تھا ساتھ میں یہ دیکھیں اور یہاں پہ بس میرا حضبن لیا تھا اور میں ویڈیو بنا رہی تھی میں نے کہا مجھے پکڑا ہے میں پر دیان سے پکڑی کیونکہ بہت گرم تھا بہت زیادہ گرم تھا تو میں پکڑ رہی تھی تو میں نے کہا ویڈیو آنی رکھتی ہوں تو آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو پھر وہ مبائل کا کیمرہ آنی تھا تو ایک خاص سے میں نے فون پکڑ رہا تھا تو بڑی وہ گرم تھا تو مجھے لگ بھی رہا تھا بہت زیادہ تو بھی بس دیان سے پھر میں نے کہا چلے اور آپ سب بتائیے گا آپ سب کی عید کیسے گزری ہے اور میرے بلوک آپ سب کو کیسے لگے ہیں عید کے امیدہ آپ کو بہت اچھے لگے ہوں گے آپ لوگوں نے لائک بھی کیا ہوگا اور اسی طرح بس کرتے رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں پیار دیں اور ہم لوگ بس آگے تھے گھر اور یہ تھا ان کے پیزے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھنے میں تو بہت یمی لگ رہا تھا اور اب ٹرائے کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسا تھا دیکھنے میں تو بہت یمی ٹیسٹری لگ رہا تھا اور بس ابھی میں یہاں پر کالڈنگ اور اس کے بعد ایک کھا لیا تھا اور دوسرے والا تھا جن ساتھ تو وہ آپ کے ساتھ میں دیکھانا میں نے ویڈیو انگی میں اپر تھی اور بس میں یعنی جلی سے میں کوئی آو کے ساتھ شیئر کرنی ہے بھئی یہاں پر یہ دیکھیں بس جلی سے ہم ان کو کھول رہے ہیں یعنی کہ اچھا تھا ٹیسٹری تھا ایسے ٹرائے کرنا چاہیے لگ لگ جگہ سے ٹرائے کرنا چاہیے اور بس یہاں پر ہم لوگ کھا لیں گے اور بس یہ ہی چلتا رہتا ہے لائف میں انسان یہ کھا لو یا وہ کچھ بھی بس اسی طرح ہی ہے سب کچھ اور یہاں پر بس ہم لوگ یہ کھائیں گے اور یہ کھانا اگر ہم لوگوں نے کھا لیا تھا لیکن آپ کو بہتاں پھر بھی کریونگ ہوتی ہے انسان کو کہ یہ کھانا تو وہ کھانا ہے اور آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا کہ میرے حضبن کی میڈیسن یعنی کہ ٹریٹمنٹ چل رہاں ہم ان کو ہسپیٹر لے کر گئے تھے گلاب کے اور وہاں پر ہم لوگ لے کر گئے ہیں تو ان کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا پندر دن کا تو یہ ان کی ساری میڈیسن ہے جو ڈوکٹر نے مجھے دی ہے اور ساتھ میں یہ دیا ہے سانس کا جس میں کیپسول ڈال کے تو ان کو دینا ہے تو یہ مشین تھی چھوٹی اور ساتھ میں یہ ان کی میڈیسن ہے یہ تینوں کی کیپسول ان سے اتنے بڑے اور یہ سیرپ ہے تو یہ پندر دن کا ٹریٹمنٹ ابھی انہوں نے دیا ہے یعنی کہ پندر دن کی میڈیسن ہے یہ کھانے کے بعد اب ان کے پاس جائیں گے اور پھر اس کے بعد پھر ان کے پاس چیک اپ کروائیں گے تو پھر وہ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں اللہ سے آپ دعا کریے گا ہم سب دعا یہی کریں کہ ہم جائیں اور ڈوکٹر ہمیں کہیں کہ الحمدلیلہ کہ آپ لوگ بہتر ہیں بلکل ٹھیک ٹھیک ہے ہم کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو پلیس آپ سب دعا کریے گا پلیس یہ میرے اس ویڈیو دیکھ کر آپ سب پلیس میرے ہزبن کے لئے دعا کریے کہ وہ جل سے جل ریکوور ہو جائیں بلکل ٹھیک ٹھیک ہو جائیں اسی میڈیسن سے اور ہم جب دوبارہ جائیں تو وہ کہیں کہ الحمدلیلہ آپ ٹھیک ہیں تو یہ ہم ڈوکٹر کے باز گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ان کو ان کا جو ایک پپرا ہے وہ سنگر گیا ہے اور جس کی وجہ سے ان کو کھانسی بہت صدر آتی ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا ساتھی وانگ ٹنگ آتی ہے تو یہ انہوں نے ہمیں مشین چھوٹی سے دی تھی اور اس کے بعد میں یہ کیپسل ڈال کر تو ان کو یعنی کہ پم کرنا ہے مو میں یہاں پہ ماما نے سیری بنائی تھی سیری پاوے تو وہ ناشتہ بھی کر رہے تھے ہم لوگ تو میں نے میڈیسن کو دینے لگی تھی کھانا کھانے کے بعد تو میں نے کہا آپ لوگ کو دکھا دوں یہ ابھی فرسٹری دین ہی ہے ابھی ہی لے کر وہ آئے تھے تو میں نے بنا لی تھی ویڈیو میں نے کہا آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اور یہ مشین ہے اور یہ کیپسل ڈال کے تو مو کے اندر انہوں نے سانس پمپ کرنا ہے تو یہ مشین ہے وہ تو پلیس آپ سب دعا کریں کہ میرے ہزبن جل سے جل ریکوور ہو جائیں بلکل ٹھیک ہو جائیں آپ سب کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ پروپر ویڈیو دیکھاؤں گی جب نیکس ٹائم جاؤں گی تو آپ لوگ لیک پیسوں کو مسالہ لگا رہے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر لیک پیس لے لی تھے دوکرن کو کٹ لگا لیا تھا اس کے بعد ادر کلسٹن اور میرچوں کا پیسٹ ہل دی اور لائی میر ڈال دی تھی اور نمک اور جس تو ایسوس ہوتی ہے وہ تھوڑا سی بلیک پیپر اور تھوڑا سا زیرہ بھی سا ہوا اور تھوڑا سا سوکا دنیا جس کو کہتے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا سرکہ ڈال دیا تھا اور لیمن ڈال کے نا تو اس کو مسالے کو ہم لوگوں نے رکھ دیا تھا سامنے ٹکا مسالہ آئٹ کیا تھا اور یہ گھر کا جو مسالہ ماما نے بنایا ہو تو وہ آئٹ کر دیا تھا ان کو اب سارے جو مسالے جو جن طرح بھی آپ جن کے سپائسز لگانا چاہتے ہیں وہ ڈال اور یہاں پہ یہ جیسے بتا رہی ہم کو یہ بھی لگا دیا تو اب ان کو لگا کے ہم لوگ رکھ دیں گے مسالہ لگا کے تک اچھی طرح سے ان کو مسالہ لگ جائے یہ ٹچ جائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ ان کو فرائے کر کے تو ان کو ہم لوگ فرائے کر لیں گے بہت مزے کے بنتے ہیں یمی بنتے ہیں تو اسی طرح ہی بس ہم لوگ پیسوں کو چیکن ٹکا ہے تھا یہ تو ہم لوگ اسی طرح بس ہم لوگ ان کو مسالہ لگا کے رکھ لیں گے دو طرح کے مسالے میں اٹھ کی ہیں گھر کا مسالہ بھی تھا باہر کا بھی تھا اور بہت یمی بنتے ہیں آپ سب بھی ضرور ٹرائے کرے گا اسی طرح ہی مسالہ لگائے گا اور بہت مزے کے بنتے ہیں امیدہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیس پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب بھی کر دینا زیادہ سے زیادہ شیئر کر دینا اور میں آپ لوگوں کے لئے اسی طرح اچھے جیسے بلوگ منا کر لے کر آتی رہوں گی اور اسی طرح آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گی آپ لوگ بھی پلیس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریے گا لائک کریے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی دن کے ساتھ اور ہاں میں نے آپ کو بولنا تھا کہ ایک ریسپی آپ کے ساتھ میں نے ضرور شیئر کرنی ہے آپ لوگ میری ویڈیو کو مص مت کرے گا انشاءاللہ اس کے بعد نیکس ریسپی بہت یمی ہے اور بہت تیستی ہے آپ سب بولیے گا مت میری ویڈیو کو مت دیکھنا مص کرنا مت بولیے گا انشاءاللہ اس کے بعد وہ ریسپی اپلوڈ کروں گی میں بنا لی بھی ہے میں نے تین سے چار ریسپی ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بہت یمی ریسپی ہے اور انشاءاللہ وہ جب ریسپی لگا ہوں آئی گی تو پھر ہی آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کس کے بارے میں ہیں اور آپ لوگ اتنی دیر دے کر ویڈ کرئیے گا انشاءاللہ اس کے بعد میں وہ بھی جل سے جل اپلوڈ کر دوں گی اور اس کو ٹرائے کرے گا اور مجھے بتائے گا اللہ حافظ